نمستے میں ہوں مہجین اب ہم تیسری اور آخری میموری میپنگ ٹیکنیک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں اسو سیٹیو میپنگ اور فولی اسو سیٹیو میپنگ دونوں ہی نام سے اسے پکارا جاتا ہے یا تو اسے کہے دیا جاتا ہے فولی اسو سیٹیو میپنگ ٹیکنیک یا کہے دیا جاتا ہے اسو سیٹیو میپنگ ٹیکنیک دونوں کا ہی ایک ہی مطلب ہے اس کے بارے میں کچھ لائنیں پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں it is a much more flexible میکنگ یہ زیادہ فلیکسیبال ہے ہم نے جو پرانے دو میکنگ دیکھے ڈائریکٹو میپنگ اور سیٹ اسوسیٹیو میپنگ ان کے کمپریزن میں فولی اسوسیٹیو میپنگ تیکنیگ زیادہ فلیکسیبال ہے ان دس میٹھڈ میں میموری بلوک کین بی پلیس انٹو ایش بلوک پوزیشن یہ فلیکسیبال کیوں ہیں اس بات کا جواب اس اگلی لائن میں ہمیں مل جاتا ہے یہاں فولی اسوسییٹیو میپنگ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ مین میموری کا کوئی بھی بلوک کیش میموری کے کسی بھی بلوک کے اندر رکھا جا سکتا ہے جیسے اگر ہم بات کریں ڈائریکٹ میپنگ ٹیکنیک کی تو مین میموری کا اگر کوئی بلوک ہوتا تھا جیسے اگزامپل کے لیے بلوک نمبر زیرو ہم نے دیکھا تھا جو ہمیں اگزامپل کنسیڈر کیا تھا سمجھنے کے لیے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مین میموری کا بلوک نمبر زیرو ہے اس سے صرف اور صرف کیش میموری کے بلوک نمبر زیرو میں ہی میپ کیا جا سکتا تھا مطلب مین میموری کے ہر ایک بلوک کے لیے کیش میموری کے اندر جگہ فکس ہوتی ہے ڈائریکٹ میپنگ ٹیکنیک کے اندر پھر ہم نے دیکھا سیٹ ایسوسییٹیو میپنگ ٹیکنیک سیٹ ایسوسییٹیو میپنگ ٹیکنیک کے اندر یہ ہوتا تھا کہ main memory کا کوئی بھی block ہوتا تھا تو cache memory کے اندر اسے کسی particular set کے blocks میں ہی map کیا جا سکتا تھا تو وہاں direct mapping میں تو ایک block fix ہوتا تھا cache memory کے اندر main memory کے کسی بھی block کے لیے cache memory کے اندر ایک block fix ہوتا تھا direct mapping کے اندر اور set associative mapping کے اندر ایک set وہاں fix ہوتا تھا اور اس set کے blocks میں ہی main memory کے کسی block کو map کیا جا سکتا تھا پر fully associative mapping technique کے اندر ایسی کوئی foundation نہیں ہے main memory کا کوئی بھی block cache memory کے کسی بھی block میں map کیا جا سکتا ہے اسی لیے fully associative mapping کو کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ flexible mapping main memory کے اندر کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے کوئی foundation نہیں ہے اسا یہاں کوئی fix نہیں ہے کہ کسی cache memory کے کسی particular block میں ہی main memory کا کوئی block جائے گا یا cache memory کے اندر کسی particular set اور block کے اندر ہی main memory کا کوئی block جائے گا ایسی کوئی بھی کوئی بھی foundation یہاں نہیں ہے اسی لیے سے کہتے ہیں fully associative it gives complete freedom in choosing the cache location in which to place the memory block تو یہ ایک پوری آزادی ہمیں یہاں پر دیتی ہے کہ ہم کسی بھی block کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں does the space in the cache can be used more efficiently تو یہاں پر اس کا ایک فائدہ اور جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ cache memory کا fully utilization یہاں پر ہو پاتا ہے تو fully utilization کس طرح سے ہو پاتا ہے تو cache memory جب تک پوری نہیں بھر جائے گی جب تک پورے 128 blocks یہاں cache memory کے پورے نہیں بھر جائیں گے تب تک کسی بھی اور block کو replace نہیں کیا جائے گا یعنی کہ پوری cache memory ایک بار بھرے گی تب ہی جا کر جب اس کے بعد اگر کوئی نیا block آئے گا main memory سے اٹھ کر تب ہی کسی پورانے block کو یہاں پر replace کیا جائے گا تو یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ cache memory کی جو پوری memory space ہے اس کا پورا utilization یہاں پر کیا جا سکتا ہے a new block that has to be brought into the cache has to replace an existing block only if the cache is full تو کوئی بھی نیا block جسے cache memory کے اندر لائے جا رہا ہے اور اگر cache memory کے کسی block کو اگر replace کیا جانا ہے تو وہ تب ہی replace کیا جائے گا جب cache memory پوری بھری ہوئی ہو اگر cache memory میں ایک بھی block کھالی ہے تو نیا block اس میں آ کر سما سکتا ہے تو یہاں پر replacement تب ہی ہوگا جب cache memory پوری بھری ہوئی ہو in this case we need an algorithm to select the block to be replaced تو ایسی situation میں یہاں پر ایک algorithm کی ضرورت پڑے گی جو یہ بتائے گی کہ کس block کو replace کیا جائے مان لیجیے آپ کی cache memory کے اندر پورے 128 blocks بھرے ہوئے ہیں پورے ہی 128 blocks بھر چکے ہیں پوری طرح سے اب main memory سے کوئی نیا block اس cache memory میں لائیا جانا ہے تو ان 128 blocks میں سے یہ جو پورے 128 blocks ہیں یہ جو پورے 128 block ہے block block number 0 سے block number 127 تک تو ان میں سے کس block کو replace کیا جائے جب main memory سے اگر کوئی نیا block آرہا ہے تو یہ decision یہاں پر importance رکھاتا ہے اور اس decision کو لینے کے لئے یہاں پر replacement algorithms کا استعمال کیا جاتا ہے many replacement algorithms are possible this چیز کے لئے کئی ساری الگ الگ replacement algorithms یہاں پر suggest کی جاتی ہے the cost of associative cache is higher than the cost of direct mapped cache because of the need to search all 128 take patterns to determine whether a given block is in cache اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر implementation تھوڑا سا مہنگا رہتا ہے associative cache کی جو post ہے وہ مہنگی رہتی ہے مہنگی کیا ہو جاتی ہے اس کا کاران ہے searching کی وجہ سے ہے جیسے اگر ہمیں اس چیز کو سمجھے تو اگر direct mapping technique ہوتی سپوس کریے تو direct mapping technique ہے اگر فرمان لیجئے کوئی ایسا word processor نے request کیا ہے جو block number 128 کے اندر exist کرتا ہے main memory کے block number 128 کے اندر exist کرتا ہے تو اس block کو دھوننے کے لیے control circuitry کو کہا جانا ہوگا block number 0 میں ہی جانا ہوگا کیونکہ direct mapping technique میں fix رہتی ہے یہ path کی main memory کا کوئی block cache memory کے کس block میں جا کر map ہوگا تو اگر processor نے request کی ہے main memory block number 128 کے کسی particular word کے لیے تو جب اس block کو cache memory میں دھونڈا جائے گا تو cache memory میں دھوننے کے لیے cache نہیں cache memory کے block number 0 کو ہی صرف چیک کر لیا جائے گا cache memory block number 0 کی جو tag bits ہیں انہی سے یہ پتہ چل جائے گا کی block number 0 جو ہے cache memory کا اس میں main memory کا block number 128 ہے یا نہیں تو direct mapping کے اندر searching کم perform کرنی پڑتی ہے پھر اس سے تھوڑی زیادہ searching perform کرنی پڑتی ہے set associative کے اندر کیونکہ وہاں پر sets بنا دیے جاتے ہیں blocks کے اور ایک set میں ایک سے زیادہ block وہاں پر رکھے جا سکتے ہیں کسی میں اگر two way set associative memory ہوتی ہے تو دو block ہوتے ہیں ہر set میں اگر four way میموری ہوتی ہر set میں چار blocks ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہاں پر searching کا کام بڑھ جاتا ہے direct mapping کی tool نام ہے پر اگر ہم بات کریں fully associative mapping کی تو fully associative mapping کے اندر تو مال لیجئے block number 128 کہ کسی word کو پروسیسر request کر رہا ہے تو یہ reside in any block of the cache memory وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ block number 0 میں بھی map کے جا سکتا ہے 1 میں بھی map کے جا سکتا ہے there is no any fixed position for block number 128 in the cache memory there is no any fixed position for any block of the main memory in the cache memory so we have to search all the blocks all the tags یہ جتنی بھی tag bits ہیں سب ہی سے comparison کیا جانا ہوگا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرچ گا کام کتنا زیادہ بڑھ گیا ہو سکتا ہے کہ block number 128 یہاں last میں ہوتا block number 127 میں ہوتا cache memory کے تو سب کو سرچ کرنا ہوگا 0 کو بھی 1 کو 2 کو 3 کو سب کو سرچ کرنا ہوگا تو اس وجہ سے سرچ بہت زیادہ ہوگئی تو کو سرچ یہاں پر بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک disadvantage ہم کہہ سکتے ہیں fully associative mapping کا اب ہوتا کیا ہے کی a search of this kind is called associative search اس طرح کی search کو associative search کرتے ہیں for performance reasons کی وجہ سے for performance reasons the tag must be searched in parallel to مان لیجیے cache memory کے اندر fully associative cache ہے ہماری اور block number 128 کو search کیا جانا ہے اس cache memory کے اندر اب یہ block number 128 میں کہیں بھی ہو سکتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ control circuitry one by one ہر ایک block کو search کر یں پہلے block number 0 میں دیکھ block number 1 میں دیکھ پھر آگے بڑھے یعنی کہ linearly search کریں one by one ab one by one searching کی جائے گی requested block کے لیے اور مان لی جیے یہ block number 128 سب سے last block میں جا کر ملا تو 128 take one by one search کیے جائیں گے one by one match کیے جائیں گے اس میں کافی زیادہ وقت لگے گا performance کافی زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی تو for the performance reasons searching is performed parallelly مطلب ایک ساتھ پورے کے پورے 128 جو block سے یہاں cache memory کیا ایک ساتھ میج کیا جائے گا ایک ساتھ یہاں searching کی جائے گی اور پرلیل searching کرنے کے لیے وہاں پر circuitry complex لگانے پڑے گی اس میں کوسٹ زیادہ آجائے گا اس سرچنگ کا کام ہے یہ مہنگا پڑتا ہے کیونکہ پرلیل سارے سارے کے سارے blocks کے اندر cache memory کے سارے کے سارے blocks کے اندر میں میموری کے کسی ایک بلوک کے تلاش کرنی پڑتی ہے سارے blocks کو ایک سارچ کیا جاتا ہے جس وجہ سے یہاں پر کوسٹ بڑھ جاتی تو اس لیکچر کو ابھی ہم یہ end کرتے ہیں اگلے لیکچر میں کچھ اور باتیں ہم کریں گے fully associative mapping کے بارے میں دھنی واد دھنی